اسلام علیکم لیجئے دوستو میں آپ کے خددت میں حاضر ہوں ایک بہترین جانکاری کے ساتھ تو آج کی جانکاری ہے ماجون سپاری پاک کی ماجون سپاری پاک کو کن کی نمراز میں استعمال کرنا فائدہ مند ہوتا ہے اور کن کن چیزوں سے اس ماجون کو تیار کیا جاتا ہے اس کی پوری جانکاری ہم آپ کو دیں گے اس کی جانکاری سے پہلے اگرچہ آپ چینل پر نئے ہیں اور چینل کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے چینل سسکرائب نہیں کیا ہے تو پہلے آپ چینل کو سسکرائب کرنا ہے پھر گھنٹی والا پٹن دوائیں جس کے ذریعے تمام ویڈیو آپ کو ملتی رہے ہیں اور آپ اس سے پورا فیض حاصل کرتے رہے ہیں تو جانئے ماجون سپاری پاک ایک مشہور ماجون ہے اس کے استعمال کرنے سے قفت پاہ میں بہت اضافہ ہوتا ہے اور صورت اور جریان جیسے شکایتوں کو ہی دور کیا کرتی ہے اور عورتوں کے جریان یعنی رتوبت جائے رہنے کے لیے بھی بہت مفید ہے جس کو سویت پردر لیکوریا اور سیلان الرحم کی بیماری کہتے ہیں عورتوں میں استقرار حمل کی قابلیت پیدا کرتی ہے اور صحت بقستی ہے کئی کمپنیوں کی بزار میں ملتی ہے گھر پہ بنانا چاہیں تو مجیٹ دس طولہ لیں سپاری بیس طولہ لیں چھوارہ نس سیر یعنی آدھا سیر لیں اور سب کو دس سیر شیر گاؤں یعنی گائے کے دودھ میں اس قدر جوز دیں کہ خوب نرم ہو جائے اور اس کے بعد ان سب کو کوٹ لیں اور پھر عرد مون دس طولہ گوند بریان نساستہ بریان ہر ایک پاؤ سیر مگز بادام شیرین بریان نس سیر ان سب کو الیدہ الیدہ رکھیں اور روغن زرد ایک سیر کند سفید تین سیر عرد مذکورہ والا کو روغن میں بریان کر کے کند سفید کا قیوام بنائیں اور تمام چیزوں کو اس میں ملائیں اور بعد میں گوکرو نس سیر چنیا گوند نارجیل ہر ایک پاؤ سیر جانچینی کریم فل الائچی خرد جنزبیل یعنی چھوڑی الائچی اور سونٹ ہر ایک ساڑے چار تولہ گل پستا گل سپاری ہر ایک چودہ ماشا جوزوان دو تولہ چھال کچنال کی چھال کیکر کی اس کو ببول کہتے ہیں چھال سنکہ ہولی ہر ایک چھے چھے ماشا لے لیں سب کو کوٹ شان کر ملالیں اور زافران چار تولہ مشک چھے ماشا خرل کر کے حل کریں اور دوہ تیار کریں اور اس کی مدار اخراک صبح کو ایک تولہ سے دو تولہ تک دودھ یا پانی کے ساتھ استعمال کریں اور فیض اٹھائیں ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سسکرائب کریں اور گھنٹی والا پٹن بھی دوائیں جس کے اور اسی کے ساتھ چاہوں آپ پھر ملاقات ہوگی کسی بیتی ویڈیو کے ساتھ آداب